بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اکثر ایسا ہم نے دیکھا ہے اپنے ساتھ بھی تجربہ ہوتا ہے اور لوگ بھی بتلاتے ہیں کہ جب بھی ہم سہری کرتے ہیں یا افتاری کے اندر جب ہم کھانا کھاتے ہیں ساتھ ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے عربی زبان کا ایک محقولہ ہے الحمیاتور اسکل دوائن جو پرہیز ہے وہ تمام دوائیوں سے بڑھ کے ہوتی ہے اور ہم نے جو اپنے پرانے جو بڑے لوگ تھے ان سے سنا ہوا ہے یہ مثالوی مشہور ہے کہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پرہیز کریں ان چیزوں سے کہ جن کی وجہ سے پیٹ کے اندر نفق پیٹ کا پھولنا ہوتا ہے یا پیٹ کے اندر تضابیت پیدا ہوتی ہے جس سے گیسے اندر بنتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک تو ہم یہ یہ کریں کہ فوراں جلدی جلدی کھانا نہ کھائیں کیونکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سہری کا وقت اکثر لوگ ہم کیا کرتے ہیں کہ دیر سے اٹھتے ہیں تو ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو جلدی جلدی کھانا شروع کر دیتے ہیں جلدی کا کھانا حضم نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے ایک تو آہستہ آہستہ تسلی سے بیٹھ کے کھائیں سنت کے مطابق بیٹھ کے کھائیں اور چبا چبا کر ہم کھائیں جو کام ہم نے دانتوں سے لینا ہے وہ کام ہم اپنے میدے سے نہ لیں اور اس کی وجہ بھی باز افہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے نا وہ بڑی آنٹ کے اندر چلا جاتا ہے کہ جو ڈائریکٹ اگر چلا جائے تو وہ کھانا حضم نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے وہ جو بیکٹیریاں اندر ہوتا ہے جراسین جو اندر ہوتے ہیں وہ اس کھانے کو توڑتے ہیں جس کی وجہ سے گیس پیدا ہوتی ہے تو ان گیسوں کی وجہ سے وہ آپ کہلیں کہ پیٹ کا پھولنا اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے اب ہماری ایک دوست نے انہوں نے کہا کہ مجھے فون آیا اپنے بھائی کا کہ پتہ نہیں اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے تو ہم جلدی ہوتی بھاگے گئے تو اس کو ہسپیٹل کے اندر لے کے گئے کہ دل کا دورہ پڑا ہے بار بار سینہ جو ہے وہ درد ہو رہی تو کہتے ہیں جب تک ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو اس کی تکلیف آئیت سے ایسا ٹھیک ہوگی پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا وہ گیس تھی تو پیٹ کی گیس بھی بعض دفعہ اتنی شدت اختیار کر جاتی وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ دل کا اٹیک ہوا ہے ہارٹ اٹیک ہوا دل کا دورہ پڑا ہے تو بعض گھریلو جو نسکے یا ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم فضول سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہے یا لسی ہے اس کا استعمال زیادہ ہو سونف ہے دارچینی ہے یہ اگر ہم اس کا کہوہ بنا کر پیئیں اس کو استعمال کریں جیسے تلسی کے نیازبو کے پتے ہیں وہ تھوڑے سے بندہ چبھالے تو اس سے بھی پیٹ کی تضابیت اور گیس وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح تھنڈا دودھ ہے یا پانی پینہ بھی یہ جو پیٹ میں جو تضابیت ہوتی ہے پانی بھی اس کو خارج کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ پانی کو پیو کے افتاری کے وقت اگر خجون میسر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے آپ پانی سے روزہ افتار فرمایا کرتے تھے تو پانی پاک کر دیتا ہے تو یہ چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں اور پرہیز کے اندر خاص طور پر جو ہم جس طرح سوفٹ ڈرنک وغیرہ ہم ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں اسی طرح جو جو کھٹی تو مرچ مسالوں والی جو چیزیں ہیں تلی ہوئی چیزیں ہیں جو ناقص غزہ والی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم ان سے پرہیز کریں گے اچھی جو پروٹین والی غزائیں کھائیں گے قدرتی اجزاء والی غزائیں اگر ہم استعمال کریں گے تو پھر یہ مسائل ہمارے ساتھ درپیشنی ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحت و آفیت میں رکھیں واہ خدا من الحمدللہ رب العالمين